ناصر ملک صاحب کا تقرر کیا گیا ہے نگران وزیراعظم کے طور کے اوپر تحریک انصاف اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس کی وجہات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو ناصر ملک صاحب کا نام تھا وہ ہمارے چار ناموں میں شامل تھا جو ہم نے ڈسکشن کی تھی جن کے اوپر گفتگو کی تھی ہمارے کور گروپ نے اور ہم سمجھتے تھے کہ ناصر ملک صاحب بھی پاکستان کے نگران وزیراعظم کے طور کے اوپر بہت ایک اچھا نام ہے دوسری بات یہ ہے ناصر ملک صاحب نے اس جوڈیشل کمیشن کی سبراہی کی ہے جس نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے معاملات کو دیکھا تھا اور اس کے بعد اپنی اسی کے قریب ریکمینڈیشنز دی تھی جو الیکشن کروانے کا عمل ہے وہ شفاف کیسے ہونا چاہیے اس کے لئے کن اقدامات کی ضرورت ہے ناصر ملک صاحب شاید بہترین آدمی ہیں اس کام کے لئے کیونکہ انہوں نے بڑی باریک بینی سے یہ سارے معاملات اور اعتراضات کو سنا تھا اور اس کے بعد اپنی ریکمینڈیشنز دی تھی اب قانونی طور کے اوپر کافی سارے معاملات ہیں جو انکلیمنٹ ہو چکے ہیں انتظامی طور کے اوپر کئی چیزیں ہیں جو ہونی ہیں اور ناصر ملک صاحب ہمیں امید ہے وہ انتظامی اقدامات کر سکیں گے ناصر ملک صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے پوری پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے نیک تمنہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا کام بہو بھی کر سکتے ہیں